اسلام علیکم اسلام علیکم css aspirants especially the students who have qualified the written part آج ہمارا command task شریر کا تیسرا لیکچر ہے اور اس سے پہلے ہم نے پہلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ command task کے basic کیا ہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے کیسے آپ نے perform کرنا ہے پورا ایک process سمجھایا تھا پہلی ویڈیو میں اور وہ کافی لمبی ویڈیو ہے around thirty seven minutes کی ہے دوسری ویڈیو میں میں نے ایک command task کو صال کر کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ نے یہ جو words بولنے ہیں اور اس طریقے سے command task آپ نے perform کرنا ہے اور جو تیسری آج کی ویڈیو ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ different departments کا آپ کو knowledge ہونا چاہیے کہ کس department کا کیا کام ہوتا ہے کونسا department کیسے perform کرتا ہے اور ایک department میں جو officers ہوتے ہیں ان کی hierarchy کی نیچر کیا ہے اور اس حوالے سے جو ایک عام ذہن میں concerns ہیں ان کو میں دور کروں گا اس لیکچر میں اور یہ command task کیلئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک بریف سا idea ضرور ہونا چاہیے general idea ہونا چاہیے کہ departments کی hierarchy کیا ہے تاکہ آپ meeting chair کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو آپ کے ذہن میں ہو کہ کس department نے کونسا کام کرنا ہے جب آپ نے tasking کرنی ہے تو کس department کو آپ نے کیا کام کہنا ہے آپ کو پتا تو ہو کہ rescue one one two two کیا کرتا ہے آپ کو پتا ہو کہ traffic police کا کیا کام ہے ctd کا کیا کام ہے ڈی سی کا کیا functions ہیں ڈی پیو کے کیا functions ہیں تو یہ آج ہم اس لیکچر پہ command task کا جو ہے اس کو close کر دیں گے اور ہم آگے پھر next videos کی طرف move کریں گے یہ ہمارے جو lectures ہیں research based ہیں contents جو ہے وہ ہم اس کے اوپر خاص focus کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتا چل جائے گا you are the better judge اور information جو ہے وہ tailor کرتے ہیں according to the requirements of css and pms examination key effects ہم اس میں ڈالتے ہیں ہم اس کو interesting بنانے کے لیے کوئی extra چیزیں نہیں ڈالتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کا time قیمتی ہے اور ہمارے اس channel پہ بہت focused قسم کے جو as parents ہیں وہ ہی اس کو join کرتے ہیں اور وہ ہی اس سے پیدا اٹھاتے ہیں this information is based on my personal experience and opinions of my mentors and teachers and especially my personal come professional experience these guidelines are not officially from FPSP تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سوبے کا جو سب سے بڑا افسر ہے ایک سوبے میں that is chief secretary ہر سوبے کا ایک chief secretary ہوتا ہے اور اس سوبے کی بیروکریسی کا head ہوتا ہے he is the administrative head of the province اس کے انڈر میں اس کے جو آفس ہوتا ہے وہ secretariat میں ہوتا ہے اور یہ secretariat کے اندر different secretaries ہوتے ہیں ہر محکمے کا اپنا اپنا secretary ہوتا ہے جو اس محکمے کا head ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں administrative secretary اور ہر department ہر provincial departments کا ایک secretary ہوتا ہے اس کے نیچے پھر additional secretaries ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے deputy secretaries ہوتے ہیں بلکہ اس کے بعد پھر section of officers ہوتے ہیں اور پھر section of section جو allied staff ہے اس کے بعد آتا ہے تو یہ جو secretaries ہیں یہ report کرتے ہیں ACS کو اور اس کے بعد ان کا جو head ہے وہ ہوتا ہے chief secretary the secretaries of all the departments work under the supervision guideline leadership of the chief secretary اور اس میں آپ ساتھ add کر دیں additional chief secretary کیونکہ وہ بھی آپ سمجھیں کہ chief secretary کو assist کرنے کے لیے additional chief secretary ہوتا ہے اور وہ پھر سارے departments کو look after بھی کرتا ہے اور اس میں تمام secretaries سے جو above ایک ہے ACS ہوتا ہے additional chief secretary then then جو ہے آخری جو سب سے بڑا صوبے میں officer ہے وہ ہوتا ہے chief secretary اب پولیس کے بارے میں بات کر لیں کہ جو inspector general of the police ہے IGP وہ police department کا head ہونے کی حصیت سے ایکس officio secretary ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں he is one of these secretaries عام طور پہ ایک صوبے کے اچھے انتظام کے لیے IG جو ہے اور chief secretary دونوں آپس میں مشاورت سے چلتے ہیں کیونکہ IGP police کو head کر رہا ہوتا ہے chief secretary administration کو head کر رہا ہے تو administration اور police دونوں آپس میں collaboration سے ایک synergy سے چلتے ہیں اور جو inspector general of police ہے وہ chief secretary اور ACS ہوم ACS ہوم سے guideline یا مشاورت وہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے درمیان ایک courteous اور ایک good working relationship ہوتا ہے apart from supervising the work of the secretary the CS gives policy guidelines directions to all the divisional commissioners یہاں پہ ایک بازین میں رہے کہ chief secretary جو ہے کیونکہ وہ صوبے کا سب سے بڑا انتظامی officer ہے انتظامی سربراہ ہے تو وہ secretariat میں ان کا پرافرنریہ ہے ان کو بھی supervise کرتا ہے اور پھر جتنے بھی جیسے کہ پنجاب میں دس divisions ہیں تو دس divisions کا جو divisional commissioners ہیں ان کو guideline دے گا divisional commissioners جو ہیں وہ division کو head کرتے ہیں اور ایک division میں آپ کو پتہ ہی ہے تین سے چار اضلاع یا ایک سے زائد اضلاع ہوتے ہیں اور ہر ذلے کا جو head administration کا وہ ہوتا ہے deputy commissioner deputy commissioners ایک division میں جتنے بھی ذلے ہیں ان تمام اضلاع کے deputy commissioner 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 کو رپورٹ کرتے ہیں divisioner commissioner کو اور divisioner commissioner جو ہے ان کا باس ہوتا ہے ڈا 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 دیپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں ان کا ان کی مثال جو اگری culture ہے ڈا 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 جو ڈا 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 کا ڈا ڈا happiest ان 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 ہیلتھ کے جو افیسرز ہیں ایڈوکیشن کے افیسرز ہیں ریس کی ون ون ٹو ٹو کے ہیں اگری کلچر ہے ایریگیشن ہے انویارمنٹ ہے اوکا آف شرائن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ ضروری نہیں کہ ڈیریکٹلی وہ ڈی سی کے انڈر ہوں لیکن ایک ڈیسٹرک کا چونکہ انتظام ڈی سی نے چلانا ہے تو لہٰذا ان کی میٹنگز کال کر سکتا ہے اور یہ ڈیپارٹمنٹس ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں ایون فیڈرل ڈیپارٹمنٹ جیسا کہ واپڑا ہے وہ بھی ایسی صورتحال میں ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ لیازان میں ہوتے ہیں تو کیونکہ ڈی سی جو ہے وہ فنکشنز پروینشل گورنمنٹ کا ریپ ہے ایڈ ڈیسٹرک لیول تو لہٰذا اس کی جو احکامات ہیں وہ ان تمام کی اوپر بائننگز ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈیوال قسم کا چلتا رہتا ہے ڈی سی کا کنٹرول ان کے اوپر اپریشنل ہاتھ تک ہے کہ ان سے اپریشنز ان سے کوئی کام کیسے لینا جیسا کہ اگر کوئی پاک پتن کی مثال دیتا ہوں پاک پتن میں اگر وہاں پہ گن شکر کا ارس ہو رہا ہے تو اس میں پھر تمام ڈی سی کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں پولیس اپنا پلین تیار کر رہی ہوتی ہے سیکورٹی جو کہ پوریش کے لیے مزا رہی ہے تو اس کو ڈیسٹرک پولیس ڈی پیو دیکھ رہا ہوتا ہے سیٹیڈی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے جو ہسپٹل سٹاف ہے وہ اپنے طور پر لٹ ہوتا ہے ہیلتھ کا سٹاف اپنے طور پر لٹ ہوتا ہے محکمہ اوقاف اور ڈی سی جو ہے اور ڈی پیو اس طرح کے تمام جو ایونٹس ہیں ان کو مل کے منیج کر رہے ہوتے ہیں پھر ڈی سی چیئرز ڈی میٹنگ آف ڈیسٹرک انٹیلیجنس کومیٹی وچ کمپرائزز ڈی ریپرزنٹیوز آف آل لائنفورسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسی جس میں سپیشل برانچ ہے آئی بی ہے سی ٹی ڈی ہے ایڈر ایجنسیز ہیں ڈیسٹرک پولیس کے ریپس بھی ہوتے ہیں اس میں تو ایک لحاظ سے ڈیفرنٹ ایجنسیز کے ریپس بھی ڈی سی کو اس لحاظ سے ایک میٹنگ میں اس کا حصہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ تمام انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئر ہوتی ہے یہ ایک طرح کی آپ سمجھیں کہ فارمل سے ان فارمل کے درمیان کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں جس میں ایک انتہائی اچھے انویارمنٹ میں یہ میٹنگ ہوتی ہیں اور ڈی پیو is the head of the district police a good working relationship is must between ڈی سی اور ڈی پیو to run different functions of the district administration and resolve law and utter situation تو ایک اچھا تعلق ہوتا ہے ڈی سی اور ڈی پیو کا جہاں پہ ہو وہاں پہ اور ڈی سٹرک کے انتصاد آمات کے لیے بہت اچھا ہے ڈی پیو کی کچھ sold domain ہے جیسے کہ ڈی سی کی sold domain جو ہے وہ ہے اس کا administration اور باقی تمام جو department کا کام ہے education health اس کے علاوہ جو جتنے بھی development ہے وہ ڈی سی نے کرنی ہے اگری culture باقی چیزیں تمام چونکہ وہ mac make officials ڈی سی کو report کر رہے ہیں دو ڈی سی is all in all in administration جو ڈی پیو کا sole authority ہے وہ ہے law and order situation میں crimes میں traffic situations میں بڑے شہروں میں cto ہیں جیسا کہ فیصلہ باد ہے راوال پنڈی ملتان گجرہ مالا یہاں پہ چیف traffic officer الگ ہوتا ہے but they report to cpo city police officer investigation ہے hostage situations ہیں terrorism terrorism میں ڈی پیو بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک ظلہ میں terrorism incident ہوتا ہے تو ڈی پیو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو city ڈی کرے گی آکے تو response جو ہے وہ district police کرتی ہے city ڈی کے جو offices ہیں وہ بھی اس کو وہاں پہ پہنچتے ہیں اور take over کرتے ہیں situation کو تو یہاں پہ ڈی پیو اور city ڈی مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لیکن جب case ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی tracing further investigation وہ پھر بعد میں city ڈی کرتی ہے لیکن for the time being جو operational چیزیں ہیں جو موقع کے چیزیں ہیں وہ ڈی پیو district police اور city سارے مل کے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں دیگر agencies بھی آ جاتی ہیں جو intelligence agencies ہیں جو law enforcement agencies ہیں تمام اس میں حصہ ڈالتی ہیں تو یہ آپ کو clear ہو گیا کہ dc اور ڈی پیو کا رول جو ہے تو اسے last advice پھر میں یہاں پہ career کر دوں کہ یہ جو departments میں نے لکھے ہیں یہ سارے provincial level کے department سے جن کو ان کا secretary head کر رہا ہوتا ہے اور secretary پھر آگے آپ کو بتا دیا میں نے کہ وہ acs اور chief secretary کو report کرتے ہیں اور صبح میں ایک ہوتا ہے chief secretary اور اس کے ساتھ پنجاب میں دو acs ہیں ایک acs یعنی regional chief secretary اور اس کے بعد پھر ساتھ دوسرا acs home جو ہے وہ ہوتا ہے last advice یہ بہت important ہے آپ کے لئے if at any point you are not sure of the department and its role apply common sense and do it in a generalized way ٹھیک ہے کوئی آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو پتا ہو لیکن generally آپ کو پتا ہو نا چاہیے کہ rescue one one two two جو ہے five brigade بھی ان کے پاس ہیں اور ان کے کام ambulances بھی ان کے پاس ہیں تو rescue one one two 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 جو کام کرتی ہے آپ کو پتا ہو نا چاہیے hospital کا head مس ہوتا ہے district administration کا head DC ہے district police کا head دی پیو ہے تو اتنا ایک آپ common sense سے پتا ہونا چاہیے don't judge yourself don't be nervous you cannot and should not judge your own performance اگر کوئی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے یا آپ مطمئن نہیں ہوتے کہ میں نے فلان رول غلط اصائن کر دیا تو اس پہ آپ کو judge کر دیں کے ضرورت نہیں ہے you should not judge your own performance آپ کیسے اپنے conduct کیا اور پر آپ کی منٹر ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی آپ کی ایک چھوٹی موٹی غلطی سے آپ کی پر خراب نہیں ہوتی بی ہمبل بی پولائیٹ اور کرٹیوز بیل چیئر میٹنگ یہ ہماری سائی اور تک کیئر اللہ حافظ